کہ وہ لوگ پہنچاتے تو ہیں لیکن احتیاط نہیں ہیں پہنچانے میں پہنچانے میں بھی احتیاط چاہیے حاصل کرنے میں احتیاط چاہیے پہنچانے میں بھی احتیاط چاہیے اگر مان لیجئے کسی کو ایک بات پتا ہے اور دس باتیں پہنچائے تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت سیریز بات ہے اللہ کے نام میں اگر کوئی بات ہم نے غلط کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اگر کوئی غلط بات کہی یہ بہت سیریز بات ہے صرف پہنچانا ضروری نہیں ہے آج بہت سے لوگ ہیں جن میں پہنچانے کا جذبہ ہے لیکن احتیاط نہیں ہے تو ہمیں پہنچانے کے جذبے کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلغو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے اپنی طرف سے پہنچانے نہیں کہا چاہے ایک آیت کیوں نہ ایک آیت پتا ہے تو ایک آیت پہنچانے کہا دس تو پہنچانا نہیں کہا خود کی طرف سے پہنچانا نہیں کہا کچھ بھی پہنچاؤ بس پہنچاؤ ایسا بھی نہیں کہا اور اسی حدیث میں اگر آپ آگے دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں جو میرے نام میں جان بوجھ کر جھوٹی بات منصوب کرے گا جھوٹی بات منصوب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں وہ اپنے لئے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کرتا ہے اس کے لئے کیا ملتا ہے اسے جہنم کی آگ میں جگہ ملے گی کسے چوروں کو ڈاکووں کی بات ہو رہی ہے ہاں پہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی شخص بات پہنچا رہا ہے لیکن قضب آلائیہ متعمدن جان بوجھ کے جھوٹی بات پہنچا رہا ہے تو کیا ہوگا اس شخص کو کیا ملے گا جہنم کی آنگ میں جگہ ملے گی یہ بہت سیریس گناہ ہے تو میں بھائیوں میں بہنیں آپ سب سے ایک اپیل ہے پہلے تو آپ جو اچھی چیز صحیح چیز ثابت چیز سیکھ رہے ہیں وہ پہنچائیے اور دوسری چیز اس کے اندر احتیاط رکھئے پہنچانے میں جو کنفرمد ہے جو ثابت شدہ ہے اسے پہنچائیے ویسے ہی پہنچائیے جیسے ملا اسے چینج قرآن و حدیث کی بات کہ اندر بہت احتیاط ہونی چیز کہ چینج نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ میں قرآن میں فرمایا سورہ سولہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں وَلَّا تَقُولُ لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُوا الْكَذِبَا جو تمہاری زبانیں گرتی ہے اس سے ایسی باتیں مت کہو حد حلال یہ حلال ہے وحد حرام یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور اس طرح سے اللہ پر جھوٹ مجھ باندو اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَا لَا يُفْلِخُونَ وہ لوگ جو اللہ کے نام میں جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہونے والے مطاون قلیل بہت کم فائدہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لیکن دردناک عذاب ہے اس کے بعد تو میرے بھائی میرے بہنیں یہ چیز میں احتیاط ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہی حدیث میں اُبھارہ بھی گیا ہے اور اسی حدیث میں آگے احتیاط بھی ہے اسی حدیث میں ایکسلیرٹر بھی ہے اور اسی حدیث میں بریک بھی ہے اور گاڑی میں ایکسلیرٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين